امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا مجھے کوئی ایک بچہ کنفرم کر دے کہ آواز اور سکرین آپ تو پروپر شیئر ہو رہی ہے جی واریکم السلام سر سر آواز اور سکرین دونوں شیئر ہو گئے ہیں شیئرنگ گود ہوں گے اوکے چلیں فرس ٹو فال اسائنمنٹس آپ کے دیکھ رہتے ہیں جی محمد خان بیٹا آپ انیوٹ ہوں گا محمد خان بیٹا آپ کے اچھا جو کیا سائنمنٹسی بچے یہ ذرا بتائیں مجھے سر ویننگ ویریانٹس محمد خان کو بتانے دے نا ویرییشنگ ہاں جی بولیں ویرییشنگ کو کیا بولیں ٹائم بیس نہ کریں بیٹا ہواز آ رہی ہے آپ کو بچے چلیں جی نہیں بتانا چاہ رہی ہے اب سکسٹی تری پہ ہے یہ والا ڈبل جے والا اوکے یہ ان کو بینیں گے یہ والا بینیں گے اچھا جی محمد خان اگر بیٹا آپ نے بولنا نہیں چک نہیں کروں گا نیٹ پر کچھو ہے یہ سائر میں نے کی بھی کل تو ہی ہے محمد خان چلیں خیر اچھا جی اچھا جی یہ بینیں گے اور آگے اچھا جو گے اچھا جی ایسی 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 ایس میں بات میں دیکھ لوں گا ان کو اچھا آپ کا نا آج سورسنگ کی فرس خلاص ہوگی ہنٹنگ آپ کی یہاں پہ کمپلیٹ ہے سورسنگ کا پہلے آپ کو بتانا چاہیے ہم نے جو پوڈٹ ہنٹ کی ہیں ان کو ہم نے امریکہ سے ہی چیپ پرائز میں خریدنا ہوتا ہے برینڈ سے یا ڈسٹیگوٹر سے اور دن ہم نے ان کو ایمازون پہ یو ایس مارکٹ میں ہی سیل کرنا ہوتا ٹھیک ہے جو بولتے ہیں سورسنگ پروڈٹ کو آپ نے کہاں سے بائے کرنا ہے کہاں سے خریدنا ہے ایمازون پہ سیل کرنے کے لیے تو یہ ہم نے یو ایس میں سے ہی خریدنی ہوتی ہیں تو ان برینڈ کے ساتھ جن کی یہ پروڈکٹ ہیں جو ہم نے ہنٹ کی ہوئی ہیں یا جو ہم مزید ہنٹ کریں گے یا یا ان کے ڈسٹیگوٹر کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے ان کو اپرویول کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے کیونکہ فونسل ایمازون پہ آپ اپرویول جو پروڈکٹ ہے سیل نہیں کر سکتے اپرویول اپرویول ضروری ہے اپرویول دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہارڈ اپرویول اور ایک سوف اپرویول دونوں ہی اپرویول ہوتے ہیں اور ویڈاؤٹ اپرویول آپ اگر پروڈکٹ کو سیل کریں گے تو ایمازون آپ سے کسی بھی وقت اس پروڈکٹ کی انبائیس مانگ سکتا ہے اپرویول مانگ سکتا ہے تو جب آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو ایشیوز آئے گا تو اس لیے کس طرح سے برینڈ سے اور اپرویول آپ نے لینا ہے یہ آج آپ کو سکھایا جائے گا کس طرح سے برینڈ کی ویب سائٹ کو تلاش کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کے کنٹیکٹ تک آپ نے پہنچنا ہے اور کیسے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے برینڈ اپرویول ٹھیک ہے یہ آج ہم سیکھیں گے اپنی اچھا ہے سیمپل شیٹ پہ آجاتے ہیں سیمپل شیٹ پہ ہم اپنی آجاتے ہیں یہ ہماری سیمپل شیٹ ہے جی اوکے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پھوٹ کولا میں نا یہ برینڈ کا ہے اس میں سارے برینڈز ہیں تو آپ نے پھرس ٹو فال کیا کرنا ہے جوگل کو اوپن کرنا ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہے اچھی طرح سے سمجھئے گا اچھی طرح سے دیکھئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ایرو پہ اوپر آپ نے اپنے جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے اور اس چیز کو گوہ سے سمجھئے گا ٹھیک ہے یہ گوگل آپ کا اوپن ہو گیا ہے لیکن اس گوگل پہ دیکھیں کوئی یہاں پہ سیٹنگ ویرا کا آپشن نہیں آرہا ٹیک ہے ہم نے اپنے گوگل کی سیٹنگ یو ایسے پہ کر رہی ہے تاکہ یہ ہمیں یو ایسے کی سرچیز دکھائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ گوگل دکھنا ہوں یہ دیکھیں یہ گوگل آ رہا ہے نا اس کو آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں گوگل اوپن ہو جائے گا یہ گوگل آپ کے اوپن ہو گیا اس گوگل کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جب یہ گوگل آپ اوپن کریں گے تو دین اس کے نیچے آپ بوٹم میں دیکھیں یہ سیٹنگ آ رہا ہے یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ گوگل کو فرسٹ اوپن کریں گے تو وہاں یہ سیٹنگ نہیں آ رہا ہوں تب بچے گھبرا جاتے ہیں کہ سر ہمارے پر یہ آئی نہیں تھا جن آپ نے گوگل کو اوپن کرنا پروپرلی اوپن کرنے کے بعد جو ونڈو آپ کو سامنے اوپن ہوگی اس کے بوٹم میں رائٹ کورنر میں سیٹنگ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جہاں میرا ماؤس ہے اس سیٹنگ کو آپ نے کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ آنا ہے جن آپ تھوڑا نیچے آئیں یہ دیکھیں یاری ریجن سیٹنگ ٹھیک ہے اس کو شو مور کریں شو مور کر کے ہم نیچے آئیں یہ دیکھیں میں نے یو ایس پہ کی ہوئی ہے آپ نے بھی اسی طرح یو ایس پہ اس کو کلک کر کے یو ایس پہ چیک مار کر کے یونیٹی سٹیٹ پہ اس کو سیف کر لینا ہے دن آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے آپ کے گوگل کی جو فرون کی سیٹنگ ہوئے گی وہ سٹ سیٹنگ یو ایس پہ سیٹ ہو جائے گی پہ ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے اپنی شیٹ سے اپنی شیٹ سے کوئی ایک برینڈ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی ایک برینڈ یہ لیکھیں فور اگزمپل یہ ہمارے برینڈ کے کولم ہے جو ہم نے شیٹ اپلوٹ کی ہوئی ہے تو فور اگزمپل یہ بال برینڈ ہے ٹھیک ہے اس کو میں کافی کرتا ہوں کافی کر کے آپ یہاں سرچ میں اس کو مینشن کریں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے بال کیا ہے ہمارے برینڈ کا نیم ٹھیک ہے یہ برینڈ آپ ہمیں دکھاؤ اس کو آپ مینشن کر کے انٹر کر دے اچھا اب آپ کو یہاں پہ پہچان ہونے چاہیے کہ برینڈ کی ویب سائٹ کون سی ہے اس کی کیا پہچان ہے یہ اچھی طرح سیکھ لیں جو برینڈ کی ویب سائٹ ہوئے گی اس کے ڈومین کے اندر یا اس کے ڈومین کے اندر اس کو کہتے ہیں ڈومین یہ ڈومین ہے اور یہ اس کی جس پر کہیں اٹ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے برینڈ کی جو ویب سائٹ ہوئے گی اس کے ڈومین میں اس کے ڈومین میں برینڈ کا نیم ہوگا لازمی ڈبلیو 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 ڈوٹ ڈوٹ کے بعد اور کوم سے پہلے سینٹر میں برینڈ کا اگر نیم آ جائے تو اٹ میلز کہ وہ برینڈ کی ہی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں ہمارا بال برینڈ کا تو اس میں بال کا نیم آ رہا ہے اس کے یوریل میں اس کی جو ویب سائٹ کا ڈومین ہے اس کے اندر بال کا نیم آ رہا تو یہ ہماری جو ہے برینڈ کی ویب سائٹ ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نیو لنک میں اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر اچھا یہ اوپن ہونے کے بعد اب آپ نے اس کا کونٹیکٹ اس تلاش کرنا ہے اب یہ برینڈ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا مونو آ رہا ہے بال کا تو آپ نے اس کا کونٹیکٹ اس تلاش کرنا ہے تاکہ ہم اسے اپروول کے لیے روکویسٹ سینڈ کرتے ہیں وہ کونٹیکٹ اس یہاں تو اوپر ہوگا بلکل یہاں پھر بلکل نیچے بوٹم میں ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے آپ دیکھیں کہ یہ اوپر ٹاپ کے اوپر یہ کونٹیکٹ اس ہے اس کونٹیکٹ اس کو ہم کونٹیکٹ اس کو آپ کلک کریں گے اچھا جی کونٹیکٹ اس پہ جب ہم آئے تو یہاں پہ اب ہمیں ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں سیلس کی انکویری چاہ رہے نیچے بھی دیکھیں کیا ہے جنرل انکویری سیلس ہم یہاں سے سیلس انکویری کون ٹھیک ہے جی ہمارے سامنے آگئی اچھا آپ اس برینڈ کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اب ہم اپنی پروڈٹ دیکھنی ہے کہ ہماری پروڈٹ کون سی تھی کس ایریے سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں آکے ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری پروڈٹ ہے سیمبال سکٹی فور آنس جار جار ہے یہ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں کی سیری میں آتی ہے ایلومینیوم کا بی بریج پیکنگ یہ آئے گی ایروسل ایروسل پیکنگ میں ہی آئے گا یہ ٹیک ہے اچھا یہ ریجن پوچھ رہا ہے ٹیک ہے ہمیں چاہیے امریکہ ٹھیک ہے نورسل سنٹرل امریکہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جب برینڈ کی آپ پونٹیکٹس پہ جائیں گے نا تو آپ کو دو طرح کی چیزیں ملیں گی ایک تو فارم ملے گا آپ کو جس طرح سے یہ فارم اوپن ہو گیا ہے جہاں پھر آپ کو ان کا ای میل اڈریس فون نمبر پر ملے گا فون نمبر کے تو کنٹیکٹ کرنا یہ پروفیشنل وے نہیں ہے جب بھی آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے فارم کے تو کرنا ہے یا فارم فیل اپنے کرنا ہے یا ای میل کے تو کرنا ہے اگر برینڈ کا ای میل اڈریس مل جائے تو وہاں پہ آپ نے ای میل کرنی ہے یہی جو ہے لیجٹی میٹ پروفیشنل وے ہے کہ کسی بھی برینڈ کی اپروول کے لیے روکیسٹ سنڈ کرنے کے لیے نمبر وار کیونکہ یہ سارے کورسپوننس جو ہوتی ہے آپ کے ریکارڈ پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے بینڈ آپ کو ریپلائی کرے گا آپ فال آف کریں گے ساری کورسپوننس ریکارڈ پر ہوتی ہے جو آپ ٹیلی فون پر کرتے ہیں اس کا سچ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اور وہ کورسپوننس جو ہے آپ کے ریکارڈ پر نہیں ہوتی کل کو اگر جو ہے ایمازون آپ سے کورسپوننس کا ریکارڈ ریکار کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے اگر آپ نے اس طرح سے کام کیا ہوگا فارم کے تو یا ایمیل کے تو اس کی طرح سے آپ نے ریکارڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے ساتھ میں فارم آ گیا اچھا اب میں نے آپ کی یہ جو ہے نا شیٹ یہاں پہ میں نے ایک پیج بنایا ہے ایمیل ڈرافٹ کے نام سے یہ دیکھیں اس ڈرافٹ کو سب بچوں نے یوز کرنا ہے اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپر آ جائے گا اس کو آپ سب نے یوز کرنا ہے کسی بچے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ایڈیٹ نہیں کرنا خراب نہیں کرنا اب یہ ڈرافٹ کیا ہے جی میں آپ کو پڑھ کے بتا جاتا ہوں آپ کو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ کو بیٹا جو اپروول ملنا ہے وہ آپ کی ایل ایل سی کے اوپر ملنا ہے آپ کے کلائنٹ کی ایل ایل سی کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ کو کوئی بھی کلائنٹ آپ سے کونٹکٹ میں آئے گا تو اس کے اپروول کے لیے آپ اسے اس کی ایل ایل سی کی ڈیٹیل مانگیں گے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایل ایل سی میں کون کون سے آرٹیکلز ہوتے ہیں تاکہ آپ اس سے پروپر ڈیٹیل اس کی لے سکیں فر ایزمپل آپ کا کلائنٹ ہی آپ سے کہہ جاتا ہے کہ سر میں اپنی ایل ایل سی کی کون کون سے چیزیں آپ کو سینٹ کرو تو آپ کو یہ پتہ ہو نہیں ہے کہ ایل ایل سی میں ہوتا کیا ہے فرسٹ صالح واللالللسی کیا ہوتی ہے ایل سی لیمنٹیٹ لییبیلٹی کامپنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو یو ایس میں رجسٹر کرانے ہی پڑتی ہے اگر آپ نے یو ایس میں کوئی بھی سیل پرشیش کرنے کوئی بھی بزنس آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ایل ایل سی وہاں برمانی ہی ہوتی ہیں بچہ کو پاکستان کے کسٹمر ہیں جہاں سے بھی ہیں امریکن سیٹیزن بھی اگر ہیں وہاں کے ریزیڈنشل بھی ہیں تو ایلیل سن کو بنوانے پڑتی ہے اور اسی ایلیل سی کے بہاف کے اوپر برینڈ اور ان کے ڈسٹریبیٹرز آپ کو اپرویول دیتے ہیں تو اس یہ جو میں نے ڈرافٹ بنایا ہے نا ایک روکویسٹ کا یہ ہے اپرویول کے لیے روکویسٹ جو ہم نے سینڈ کرنی ہے اس میں ہم ہم نے اپنے ایک کلائنٹ کی ایلیل سی کی سارے آرٹیکلز کی ڈیٹیلز میں پٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے جو سنٹنس بنائے ہوئے ان سنٹنس میں اپنی ہم نے ایلیل سی کی ڈیٹیلز ان کو بتا دی ہوئی ہے ساتھ ہی اپنا جو روکویسٹ ہے وہ بتا دیئے ساتھ ہی اپنے ایلیل سی کی ڈیٹیلز بتا دیئے جب بھی ایلیل سی کوئی بھی بنتی ہے اس کی ایلیل سی بھی آپ کو لازمی بنوانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ایک ویب سائٹ ٹھوڑا سو بیٹ کریں موسیقی 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 اچھا یہ دیکھیں ہم اپنے ای کومرس ویب سائٹ پر بیٹھا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کلائنٹ کے لیل سی ہے آپ کو ہینڈز اون پریکٹس کے لیے اور کے لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کیسے ریکویسٹ سنڈ کرنی ہے اپرویول کے لیے اور کس طرح سے پھر آپ کو برینڈز اس پر ریپلائی کریں گے اس کا فالو اپ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے اس میں مانگنا کیا ہوتا ہے برینڈ نے آپ کو کیا دینا ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ سارا آپ کو ہینڈز اون ایکسپیرینس ہو سکے اب یہ ہمارے اس کلائنٹ کی جو لیل سی ہے اس کی ای کومرس ویب سائٹ ہے یہ یاد رکھیں کہ ای کومرس ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ لیل سی کے نیم پہ ہی بنتی ہے جس نیم پہ اس کی لیل سی کمپنی ریجسٹرڈ ہوگی اس کی نیم پہ اس کی ای کومرس ویب سائٹ ہوگی اور وہ جو نام ہوتا ہے وہ www ڈوٹ سے شروع ہوتا ہے اور انڈ والے ڈوٹ سے کے اندر نام آتا ہے تو آن لائن شوپیز لیل سی اس کمپنی کا نیم ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہم اسے اب بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی پرڈٹ کو اپنی ای کومرس ویب سائٹ پہ سیل کریں گے وی آر بیسٹ یہاں پہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے بیسٹ کرتے ہیں ہمارا ڈال سی کا یو ایس کا اڈریس کیا ہے یہاں پہ ہم اس کو اپنا ڈال سی کا یو ایسے بھالا اڈریس بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 10707 یہ تو نمبر ہو گیا گریبن لین رچمونٹ یہ جو ڈالن رچمونٹ ہے نا یہ سٹی ہے اب آپ کو پتا ہونے چاہیے کس میں سے سٹی کونس ہے یہ وہاں کے شہر کا نام ہے یہ جو ٹی ایکس لکھا ہوا ٹیکس آس یہ ٹیکس آس وہاں کی سٹیٹ ہے اور ڈبل سیون پور جرو سیون وہاں کی ٹیکس آس کا ٹیکس آس کا ٹیکس آس کا ٹیکس آس کا پوسٹل کونڈ ہے تو اس میں آپ کو ہر چیز مل گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کمپلیٹ ایل سی کا ڈریس ہے ہم اسے یہ بتا رہے ہیں برینڈ کو ہم یہاں سے بیسٹ ہیں یہ ہمارا سٹی ہے یہ ہمارا کنٹری ہے یہ ہمارا پوسٹل کورڈ ہے اور یہ ہماری ٹیکس آس ہے یہ ہمارا پوسٹل کورڈ ہے یہ ہمارا کنٹری ہے ڈیو ایسے اور ایلن ریچ مونٹ یہ ہمارا سٹی ہے گریبن یار ٹیک ہے اور یہ ہو گیا اچھا پھر ہے ہیونگ ای آئی نمبر ای آئی نمبر کیا ہوتا ہے ایمپلائی ایڈنٹیفکیشن نمبر یہ بھی ایل سی کا ایک کمپوننٹ ہے اس کا آرٹیکل ہے تو ہم اس کو اپنا یہاں پہ ایل سی کا ای آئی نمبر ساتھ بتا رہے ہیں ای میل ہر ایل سی کا ایک پروفیشنل یا بزنس ای میل ایڈریس ہوتا ہے اور وہ بھی کمپنی نیم کے ہی مطابق ہوتا ہے سیلز ایڈی ریٹ آن لین چھوپیز ڈوٹ نیٹ ٹیک ہے یہ اس کا بزنس ای میل ہے ٹیک ہے یہ ہم اس کو بتا آ رہے گی یہ ہمارا بزنس ای میل ہے سم ٹائم وہ سیل ویڈ تھرڈ پارٹی ریٹیلر سم ٹائم ہم تھرڈ پارٹی ریٹیلر کو بھی آپ کی پروڈٹ سیل کریں گے جن میں والمارٹ ای بے اور ایمازون شامل ہوں گے ٹیک ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو اپنی کیٹلوگ ہمیں سینڈ کریں اپنی کیٹلوگ اور پرائیز لیسٹ ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ ایک ہولسل اکاؤنٹ اوپن کر سکے ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں یہ ایل ایل سی کے اونر کا نیم ہے محمد باکر اور یہ ان کا یو ایس کا ایل ایل سی کا کنٹیکٹ نمبر ہے انڈرسٹینڈ اب اس فارمیٹ میں ہم نے اپنا مدہ بھی بیان کر دیا ہم نے ریکویسٹ بھی کر لی اور اپنی ایل ایل سی کی ساری ڈیٹیلز بھی ان کو دے دی اب آپ اپنے پاس ایک کوپی پینسل سے نوٹ کر لیں کہ ایک ایل ایل سی کے کون کون سے آرٹیکلز اور کمپوننٹز ہوتے ہیں تاکہ کل کو جب آپ کو اپنے کلائنٹ سے یہ لینی پڑے تو اگر کوئی آپ سے کوئیسٹن کریں تو آپ کو سارے پتا ہو نوٹ کر لیں یہاں پہ نمبر ون کیا ہوگا ہے آپ کی ایل ایل سی کا یو ایس کا ایڈریس کو ایڈریس جو کہ ہم نے یہاں پہ یہ اس کو مینشن کر دیا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے جس میں سیٹی کنٹری سٹیٹ اور اس کا کونٹیکٹ نمبر اس کی یو ایس کا جو ایل سی ریجسٹر ہوئی ہے اس کا کونٹیکٹ نمبر تو وہ آگیا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے یہ دو ہوگے تھرڈ اس کا آئے گا ای کومرس ویب سائٹ یہ ہے اس کی ای کومرس ویب سائٹ انڈرسٹین ڈین اس کا بزنیس ای میل اس کو بزنیس ای میل بھولتے ہیں پروفیشنل ای میل بھولتے ہیں یہ والا یہ اس کا بزنیس ای میل ہے چار چیزیں ہو گئی دن آپ آئے گا اس کا ای آئین نمبر ایمپلائی ایڈنٹیفکیشن نمبر وہ اس کا یہ آگیا اوکی دن اس کے بعد ہوگا اس کا ری سیلر سرٹیفکیٹ نمبر اس کو ری سیلر سرٹیفکیٹ نمبر بھی بولتے ہیں اور ری سیلر فرمٹ نمبر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نمبر سکس پہ یہ آجے گا ری سیلر سرٹیفکیٹ نمبر یہ یہ نمبر ہو گیا اس کا ایڈریس ہو گیا ای کومرس ویب سائٹ ہوئے گی اور آپ پہ بزنیس ای میل ہو گئی اچھا کمپنی نیم اب جہاں پہ کمپنی نیم مینشن نہیں ہے لیکن آپ کو خود بتوانا چاہیے کس کمپنی کا کیا نام ہے ٹھیک ہے جو ایڈریٹ سے آگے ہے اور ڈوٹ نیٹ سے پیچھے یہ کمپنی نیم ہے یہاں ڈوڈوڈوڈو کے آگے جو ڈوٹ آ رہا ہے اس سے آگے اور یہ جو ڈوڈ نیٹ سے پیچھے یہ کمپنی نیم ہے اون لائن لائن سوپیز ایلال سی صرف اپنے ساتھ ایلال سے لگانا ہے یہ کمپنی نیم بن جائے گا تو جہاں بھی آپ سے وہ برینڈ اپنے فارم میں یہ پوچھے کہ کمپنی نیم تو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے آن لائن شاپیز llc جس llc سٹار لگائیں گے ٹھیک ہو اچھا جی اچھا پھر اس کے بعد چاہے گا اس کا llc کمپنی نیم آگیا نمبر سیون پہ کہ کیا کمپنی نیم ہے نمبر ایٹ پہ کمپنی آنر نیم وہ یہ محمد باکر ٹھیک ہے یہ کمپنی کا مالک کا نام آئے گا نمبر سیون یا ایٹ پہ اور ٹین پہ نائن ایٹ پہ آجے گا آپ کا ڈیو ایس کا اس کا llc کا کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے یہ اس سے آٹھ نو پر کمپننٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جب آپ اپنے سیکھ لیں اللے اپنی کوئن کونک سی details اپنی کوئن کون سے آرٹیکل ز آپ کو سنٹھ کرو تو میں ہم اس کو بتانے کے اور آپ نے اس کے ای میل کی guiding لگ لینے آپ کے ای میل کا پاسảnی پاس ورڈلی نیم ہے اور آپ نے اس کو بتانے کیا آپ کے ک observationل ای میل سے ہم نے میل کرنی ہے 차�GM Из کو میل کرنی ہے چند انہی میں ہی آپ کا ری Swedish ہے اور ہم نے پھر اس کو فالو اپ کرنا ہے اپرو بلس کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اپنے ہمیں اس کی ایکسس سے یہ ایل ایل سی تین لاکھ روپے میں بنتی ہے اور یہ اس لیے بنائی ہوتی ہے تاکہ وہ برینڈ سے اپرو بل لے سکیں اور اپنا بزنس کر سکیں اس کا کوئی کام نہیں ہے اپرو بل آپ کو اس ایل ایل سی کے اوپر ہی ملنا ہے ادروائز اور کسی ڈیٹیل کے اوپر آپ کو برینڈ نہیں آپ کو بلکل یہ ساری ڈیٹیل دیں گے اگر آپ ان کو اپنی ہر چیز بتا پائیں گے تو ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ نے یہ چیز کرنے ہوتی ہے اچھا اب آپ نے یہاں سے انفرمیشن لینی ہے اور اپنے اس فارم پر فلپ کرنی ہے کیا کیا ہے دیکھیں پرسٹ نیم کیا ہے ہم یہاں پکڑ ہمارا پرسٹ نیم ہے محمد باکر ہے نا تو ہم نے اس کو یہاں سے کافی کیا اچھا جی یہاں پہ آئے یہ ہمارا پرسٹ نیم آ گیا سیکنڈ کو یہاں سے ہم نے کٹ کیا یہ آ گیا یہ ہمارا آ گیا محمد باکر پرسٹ نیم محمد لاسٹ باکر کامپری نیم اچھا یہ دیکھیں آن لین چوپیس ایل ایل سی آ گیا ٹھیک ہے اچھا ٹائٹل ٹائٹل آپ اس میں یہ وہ اب پوچھیں کہ یہ کیا ٹائٹل ہے آپ اس میں لکھ دیں ٹی ای او ٹھیک ہے ہماری آگئی تیکساس یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی ای میل آپ یہاں پہ اچھا اب آپ نے ای میل یہاں پہ آپ اپنا بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اکسس نہیں ہے بزنس ای میل کی تو آپ یہاں پہ اپنا کوئی ای میل دے لیں اور ساتھ یہ والا بھی بزنس ای میل دے دیں کیونکہ بزنس ای میل کو برینڈ زیادہ پریفر کرتے ہیں انڈرسٹینڈ تو اب آپ اس کو یہاں سے کوپی کریں اور اپنے میسیج میں یہ سارا میسیج اس کو سینڈ کر دیں یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے آیا ہوئے یہ اڈیشنل کومنٹ یہاں پہ اس کو سارا میسیج اپنا پیسٹ کریں یہاں کو سارا میسیج ان کو چلا گیا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ڈیٹ میڈیٹ اس کو بشک آپ سکپ کر دیں جس چیز کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہیں جو ہم ریلیٹڈ نہیں ہے ہم سے اس کو سکپ کریں اور اس کو آپ ایسے اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ نے فلپ کر لیا فلپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے سینڈ ٹھیک ہے سینڈ کرنا ہے اب یہاں جہاں یہ فارم آپ کا نکل کے آیا ہے نا اس کا ڈیوریل آپ نے کافی کرنا ہے اس کا ڈیوریل آپ نے کافی کرنا ہے کافی کر کے آپ نے آجانا اپنی شیٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہماری کہاں پہ ہے سیمپل شیٹ یہ سیمپل شیٹ اچھا یہ برینڈ کے ساتھ اپنا باکس لاک ہے بلو والا یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور انسٹ کالوم ٹو دلنا ہے ایک کالوم یہاں پہ اور بنا لینا ہے اور یہاں لکھنا ہے ایکشن اپلائیڈ کے کیا ایکشن ہم نے اپلائی کیا ہے کون سا برینڈ ہے یہ بال اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہم نے اس کا فارم فلک کیا فارم اس طرح سے یہ ڈیٹا آپ کے پاس کلیکٹ ہوگا سارہ ٹھیک ہے وان ٹیم نیچے کلک کریں دوبارہ فارم پہ آئیں رائٹ کلک کریں اور وہ جو لنک جہاں کافی کیا ہوئے اس کو اس میں انسٹ کریں ٹھیک ہے اس کے اندر وہ لنک انسٹ کر دیں اب یہاں سے آپ کو پتہ جلگئے میں نے فارم فلک کیا ہے اور اس میں اس فارم کا لنک آگیا ہے آپ نے جسٹ یہ فارم کے لنک ہی اس میں انسٹ نہیں کرنے آپ نے فارم کو سارا فل اپ کر کے دن آپ نے اس کو سینڈ کرنے دن آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ٹھیک ہے اور سینڈ اور سبمٹ لازمی کرنے تاکہ آپ کی روکیسٹ جو ہے وہ جا سکے میکسیمم آلاوڈ لینس اچھا جی دو سو پچھپن وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کی تھوڑی سی لینس زیادہ ہے تھوڑا سا چلو ہم اس کو یہ والا بکرہ کارپڈیٹ نے اس طرح سے آپ نے چیزیں خود مینیج کر لینی ہے ٹھیک ہے نا آپ چل کر دیکھیں ڈیٹ کڑیٹ ڈیٹ سو ڈیٹ 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 اگر کر لیتے ہیں ایک ساتھ کر لیتے ہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں صرف ٹھیک ہے اور اوپر کوئی چیز دے کرنے کا آگیا ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا میسی جو ہے نا یہ تھوڑا چھوٹا جانا ہے تو ہم سوڑا سا اس کو یہ والا سنٹینس نکال دیتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں اور کنسائز کر لیتے ہیں مزید جامعے کر دیئے ہیں ابھی بھی بڑھا ہے اچھا جی چلے ہم اس کو مانٹ سنے کو اچھے کر لیتے ہیں چلے ہم اس کی نکال پہ یہاں پہ چلے ہی میسی جانا ہے کہ ہم اس کو صرف اتنا کرتے ہیں یہ دیکھا senate қرہ اچھے کر سنٹینس ڈا ہزی چلے وader پہ bombing رویaudی روکویسٹ کو برینڈ اپرویول ٹھیک ہے روکویسٹ کو برینڈ اپرویول ایتنا کر کے ہم باقی نیچے سے سارا اوڑا لگتے ہو چھوٹا ہی کٹنے پیس چھوٹا ہی کٹنے پیس آپ کو یہ پورا ہو جانا چاہیے سائیڈ ایشو کار رہی ہے کوئی ہمارے ساتھ چلے پھر یہ کچھ سائیڈ میں ایشو آ رہا ہے بھی تو آپ نے اس طرح سے اپنا فارم فل اپ کر کے کچھ سینڈ کرنا ہے اس کا لنک یوریل سے کوپی کر کے لگا دینا ہے ایک میں آپ کو پورٹ دکھا دیتا ہوں ہم آتے ہیں یہاں سے ہم اب جو آپ نے ایکشن اپلائیٹ کیا فارم فلڈ کیا فارم فلڈ میں وہ لنک لگائیں اگر آپ نے ایمیل سینڈ کیا تو ایمیل سینڈ لکھ کے جہاں سے ایمیل فاؤنڈ ہوئی ہے اس کا اس میں لنک لگائیں اور جو ایمیل آپ کو فاؤنڈ ہو اپنے جی میل سے یہ سارے فارمیٹ کو کمپوز کر کے اس میں لکھے جائیں کوپی پیسٹ کر لیں اور اس ایمیل پہ ایمیل سینڈ کریں فور ایکزمپل یہ ہم دیکھ لیتے ہیں برینڈ ایک اس کو نے کوپی کیا گوگل پہ آئے یہاں پہ ہم منشل کر دیتے ہیں برینڈ نیم یہ دیکھیں یہ رائٹس برینڈ ہے اس کو ہم انٹر کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے ڈومین میں آ رہا ہے رائٹس یو ایس سے رائٹس یو ایس سے سٹارٹ یہ والا مارا برینڈ کا نیم ہے رائٹس رائٹس ہونا چاہیئے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے رائٹس ایم بی رائٹس ایم بی رائٹس برادر ڈورڈ او آرچی یہ بنا ہے یعنی کہ اس کو چھوڑا سابنے پڑھ کر دیکھ لینا ہے کہ اس میں ہماری پروڈکٹس سے ریلیٹڈ جو انسی پروڈکٹس ہیں وہ کون کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں رائٹس برینڈ ڈورڈ ٹھیک ہے یہ ہے اس کو آپ نیو لنک میں اوپن کریں ٹائٹل میں بھی برینڈ کا نیم ہونے چاہیے اور اس کا دومین کے اندر برینڈ کا پورا نیم ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں یہ آگیا آپ کا برینڈ نیم یہ دیکھیں رائٹس برینڈ آ رہا ہے اس کو آپ کونٹیکٹ آسس کا تلاش کریں اوپر نہیں ہے نیچے آئیں نیچے آگے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے کونٹیکٹ کونٹیکٹ پہ جائیں آپ کو ایک پروفر پتا ہونا چاہیے برینڈ کی ویب سیٹ کیسے دھونڈ نہیں ہے اور کونٹیکٹ کیسے دلاش کرنے اب اس کا بھی فارم ہی آیا دیکھیں نا یہاں فرس نیم دیں گے وہیں سے لے کے لیل سی سے یا لاس نیم یہاں اس کو اڈریس آ جائے گا ٹھیک ہے لینڈ ٹو میں لینڈ پرس میں دونوں میں بچھاک لکھیں اڈریس کوئی مسئلہ نہیں سٹیٹی آپ نے لکھنا ہے اس کی سٹیٹ لکھنی ہے زیب سٹورڈ آپ کو دیا ہوئے وہ لکھنا ہے کنٹری دیا ہوئے وہ لکھنا ہے کوئی نمبر ایمیل ایمیل آپ یہاں پہ بشک اس کا دے دیں یا اپنا دے دیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا دے دیں گے تو رسپونز بہتر آ جائے گا پھر اس پہ آئے گا اور اپنا دے دیں کوئی لکھنے گی کومنٹ میں جو ہے وہ سارا میسیج کوپی کر کے تو اس کا لنک لگانا ہے فیلم میں اور ساتھ اس کو سببیٹ کر دینا اسی طرح سے اگر کسی برینڈ کا آپ کو فوم نہیں آتا تو آپ کو اس کا کونٹیکٹ نمبر ملے گا اس کا ایمیل اڈریس ملے گا تو اس ایمیل اڈریس کو آپ نے کوپی کر کے اپنے جی ایمیل سے اس ایمیل اڈریس پہ آپ نے ایمیل کرنی ہے ریکویسٹ کی وہ کیسے کرنی ہے فر ایکزیمپل آپ نے اپنا ایمیل اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنا ایمیل اوپن کریں گے اچھا جی ایمیل ہم نے اوپن کیا فر ایکزیمپل اسی برینڈ کی ہمیں فوم نہیں ملا ہمیں ایمیل مل گئی وہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے کمپوز کرنا اس کو کمپوز پہ جائیں گے اچھا اب یہاں پہ آپ کو ایمیل اڈریس لکھیں گے فر ایکزیمپل وہ ایمیل اڈریس ہے info at the rate rights dot com ٹھیک ہے یہ ایمیل ایمیل ہے ٹھیک ہے جی اب سبجیکٹ کیا آپ دیں گے request for request for brand approval request for brand approval اور یہاں پہ وہی سارا format جو آپ کو دیا گیا ہو ہے یہاں سے یہ سارا format آپ نے اپنے ایمیل draft format میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی بچے نے disturb نہیں کرنا خراب نہیں کرنا اس کو edit نہیں کرنا delete نہیں کرنا اس سب بچوں نے use کرنا اس کو یہاں copy کریں گے آپ copy کر کے آپ آ جائیں گے اپنے کسیو پر ایمیل پر یہاں پہ آگے آپ کر لینا یہاں سے copy کیا copy کر کے آپ آگے یہ link ختم ہونے میں ایک منٹ رہ گیا تو پھر آپ سیکنڈ لنک سینٹ کیا جائے گا اس کو جلدی سے جوائن کیجئے گا شیٹ پہ آنا شیٹ آگئی یہ ہماری سیمپل شیٹ آگئی اچھا یہ برینڈ ہے اس کو اپنے طرح سے وہ جو link ہم نے email جہاں پہ وہ میں email ملیا